نمسکار کشش نیوز کی ٹاپ فائیو خبروں میں سواگت ہے آپ کا ہم آپ کے ساتھ ساجہ کرنے والے ہیں ابھی تک کی پانچ بڑی خبریں میں کاشم ملک شروع کرتے ہیں ٹاپ فائیو سب سے پہلے ہم بات کریں گے بیہار میں ہو رہی سیاسی حل چل گئے چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ بارہ کو بیہار سرکار اپنا فلوٹ ٹیسٹ دینے والی ہے اس ٹیسٹ میں کیا ہونے والا ہے اس میں بات کرتے ہیں تو بیہار کا سیاسی پانچ جو پوری طرح سے ہائی ہے بی جے پی نتیش سرکار اور یہ دونوں نتیش سرکار کے فلوٹ ٹیسٹ سے پہلے ہی سیاست بلکل گرب ہے ودائکوں کو سہجنے میں جھتے ہیں سب ہی دل جتنے بھی پر مقدل ہیں وہیں ودائکوں کے ہر گتیویدی پر بھی نظر رکھی جا رہی ہے تیجسوی آباس پر آر جیڈی ودائکوں کی کل رات کٹی ہے آج ہیدر آباد سے لوٹ سکتے ہیں کانگریس ودائک منتری ویجھے چودھری منتری ویجھے چودھری دینے والے ہیں تو جی ڈیو کے سب ہی ودائکوں کو بھوج میں آنے کا نیمنطرن ہے بی جے پی کے سب ہی ودائک بودگیا میں آرام کر رہے ہیں تو یعنی کہ اب سب کے سب جو کل فلو ٹیسٹ ہونے والا ہے اس میں شامل ہونے والے اور بلکل سیاسی پارہ اپنی چرب پر ہے دوسری خبر جو ہم آپ کے ساتھ بات کرنے والے ہیں وہ بھی سیاست سے ہی جھوڑی ہوئی ماملہ یہ ہے کہ بی جے پی کے ماملے میں اپنے ودائکوں کو ایک جھوٹ رکھنے میں جھوٹی ہوئی ہے شنیوار اور رویوان یعنی کل اور آج بودگیا میں پرشکشن شویر کا آئوجن کیا گیا ہے جس میں ودائک اور ودائن پارشت حصہ لے رہے ہیں پرشکشن شویر کے بڑھانے بی جے پی اپنے ودائکوں کو ایک جھوٹ رکھنے کی کوشش کر رہی ہے تو وہیں جب پی سی ایم ویجائے سنہا نے کھیلا والے بیان پر تنظر کسا ہے ویجائے سنہا نے کہا ہے کہ زندگی کے کھیل میں جو فیل ہو گئے ہیں زندگی کے کھیل میں جو فیل ہو گئے ہیں وہ کھیلا کرنے میں اور زیادہ جھمیلہ میں پڑ جائیں گے وہیں بودگیا میں ہم سب جانتے ہیں کہ بی جے پی کے سب ہی ودائک جٹے ہوئے ہیں اور سب کی رات کل بودگیا میں کٹھی آج بھی وہیں کٹنے کی بات ہے اور کل وہ سب فلوٹسٹ میں ہوں گے تولہ گلگ ہوتلوں میں چھہرے ہوئے ودائک نتیش سرکار کے فلوٹسٹ کی بنائی جارہی ہے رنی تھی ودائکوں سے آمیش شاہ نے بھی بات کی ہے اب جو ہم آپ کے ساتھ تیسری بڑی خبر لارہے ہیں وہ ہے نرندر مودی جی کی یعنی کہ دیش کی پردھان منتری کی اور ان کی یاترہ کی کہ آج وہ اور بی جے پی کے راستے ادھک جے پی نٹا کہاں یاترہ کر رہے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ پردھان منتری نرندر مودی 11 فروری یعنی آج ریوار کے دن بردی پردیش میں کے بھرمن پر رہیں گے مودی جنجاتیے بہلشیتر جھابوا میں جنجاتیے بندھوں سے بھی روبرو ہوں گے جھابوا میں آئیوڈک کارکرم میں لگبت 7500 کروڑ روپے کی وکاس پریوجناہوں کا لوکارپن اور شیلا نیاز کریں گے پردھان منتری سڑک، ریگ، بجلی اور جلشیتر سے سمبند انیک پریوجناہوں کا لوکارپن اور شیلا نیاز کریں گے وہیں آج بھارتیہ جرتا پاچی کے راستوی ادھکش جے پی نڈا وہی تمیلناڈو میں بھاجپا کی ایک ریلی کو سمبودی کریں گے نڈا رویوار کو شہر میں اپنی شنچپ تیاترہ کے دوران اکیل بھارتیہ انہا دربڑ منیتر کشگم سے نکالے گئے پور مکھ منتری اوپنیر سلمم سہیت گچبندن کے نیتاؤں سے بھی بلاقات کر سکتے ہیں اور اب جو آپ کے ساتھ چوتھی بڑی خبر لارہے ہیں وہ بھی پردھان منتری سے جڑی ہے لیکن جو ٹوریسٹ اور جس طرح کے جو باہر کے پریوٹکوں کو لبھانے کے لیے جو باتیں ہو رہی ہیں اس پر ہیں تو ماملہ ہے پردھان منتری نڈا رویوار کی حالیہ لکشو دویپ یاترہ اور بنگا رام میں ان کے پرواز کے کارن فیروزی پانی بھہورنگی گونگا چٹانو اور ویبن پرکار کے سمدری جیووں والے لکشو دویپ میں پرچکو کا آنا بڑھ گیا ہے صرف بنگا رامی نہیں پاس کا تھنکارہ دویپ بھی پردھان منتری کی یاترہ کے بعد چرچہ میں رہا اور سوشل میڈیا منچوں پر مالدیو کے کچھ نیتاؤں دورہ موڈی تتہ بھارت کے خلاف کی گئی یہ پانچ جنگی ٹپنیوں کے کارن دونوں دیشوں کے بیچ پیدا ہوئے راجنیک ویوات کے بعد لکشو دویپ کو فائدہ ہو رہا ہے اس گھٹنا کے پرنام سروب کئی لوگوں نے پریٹنس تھل کے روپ میں مالدیو کا بہشکار کرنے اور لکشو دیپ کو اس کے اپیوکت وکلپ کے روپ میں آگے بڑھانے کا اعلان کیا ہے اور تو پانچویں بڑی خبر ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں وہ جھارکھنڈ سے ہے ایڈی کی ریڈ سے ہے جس کا نام اور جس کی چرچہ آج کل بھارت کی رانیتی میں زبردست ہو رہی ہے تو ماملہ ہے دھیرش ساہو کا کانگریس کے سانسا دو ماملہ یہ ہے کہ جھارکھنڈ سے کانگریس کے راجے سانسا دھیرش پرسات ساہو سے ایڈی نے زمین گھوٹالے سے جڑے منی لانڈرنگ ماملے میں پوستاج کیا ہے اسی ماملے میں جاچ ایجنسی نے حالی میں پور مکہ مطلی حمد سورین کو گرفتار کیا تھا ایڈی نے اس کیس کو لے کر دھیرش ساہو سے لمبی پوستاج کل کی بتایا جا رہا ہے کہ دھیرش ساہو کو آج پھر سے پیش ہونا ہے گیارہ بجے سے ان کی پیشی شروع ہوگی تو بتا دیں کہ 64 ورشی ادھیرش ساہو کو کل صبح گیارہ بجے ایڈی کے شتریہ کاریالے میں جاتے ہوئے دکھا گیا تھا اور وہ لگ بک پہنے دس بجے ایڈی کاریالے سے باہر نکلے تھے کانگریس سانسا پچھلے سال دسمبر میں تب چرجہ میں تھے جب آئے کارگ بھاگ نے اوڈی شاہ استر بہت جس لیڑی پرائیویٹ لیمیٹر سے جڑے پریشنوں پر چھاپ ایماری کے دوران 351 کروڑ آج لاکھ نقض ضب کیے تھے ادھیکاریوں نے کہا کہ یہ لی نے ہیمن سورین کے ساتھ ان کے کتھت سمبند ہو اور ایک لگزری کار کے سمبند میں ساہو کا بیان درج کیا ہے جسے ایجنسی نے پچھلے مہینے تلاشی کے دوران ڈلی میں ہیمن سورین کے آواز سے ضب کیا گیا ہے اور کل جب دیرست ساہو نکلے وہاں سے تو انہوں نے کہا کہ بہت چھوٹی تھی بات تھی نے دیا ہے اور باقی اس کے علاوہ کوئی معاملہ نہیں ہے لیکن آج پھر سے ان کے پیشی ہونے والی ہے تو یہ ابھی تک کہ پانچ بڑی خبریں تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ ساجہ کی خبروں سے جڑے رہنے کے لیے جڑے رہیے کششنی مستے نمسکر